السلام علیکم بچوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گی بچوں آج کے اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس بھی سیکنڈ رم چپٹر ٹوالب سے ٹوائنٹی ٹو تک پوچھا جائے گا تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ چپٹر ٹوالب سیکنڈ رم کے بیسیس پہ جو کہ آپ کا سیکنڈ رم کا اگزام چپٹر ٹوالب سے ٹوائنٹی ٹو تک پوچھا جائے گا اور بہت دنوں بعد آج پہلا کلاس چینل میں اپلوڈ ہونے جا رہا ہے اور آپ لوگ پورے کلاس کو اچھے سے دیکھئے گا سروں سے آخر تک پورے کلاس میں بنے رہیے گا تاکہ جو بھی پوائنٹ اس کلاس پر ڈسکس کیا جائے ہر ایک پوائنٹ کو آپ اپنے دل و دماغ میں بسا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور آپ کو ایک جام ٹائم میں کافی مدد مل سکتا ہے تو کلاس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہم لوگ جانیں گے پروفیشر محمد مضیب کون ہے اس کے حالات زندگی کہاں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے کیا کیا کارنامے ہیں چپٹر کا نام ہے آدمی کی کہانی لکھنے والا ہے پروفیشر محمد مضیب تو سروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہم لوگ مشنف کے حالات زندگی کے بارے میں زان لیتے ہیں پروفیشر محمد مضیب کی پیدائش 1902 1902 میں لخنوں میں ہوئے تھے ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی 1918 1918 میں سینئر کیمبریج کا امتحان پاس کیا 1919 میں وقالت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلینڈ گئے مطلب پروفیشر محمد مضیب 1918 میں سینئر کیمبریج کا امتحان پاس کیا تھا اور انیشوں انیش میں وقالت لوئر کی ایڈوکیٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے انگلینڈ گئے تھے اس کے بعد 1902 میں بی اے آنرز پاس کیا مطلب بی اے آنرز پاس کیا لندن میں انہوں نے فرانسی اور لاتینی سکھی لندنز آنے کے بعد پروفیشر محمد مضیب نے فرانسیسی اور لیٹن زبان لانگویج سکھی وہاں سے برلین گئے اور زرمنی زبان میں بھی مہارت حاصل کی یعنی برلین زرمنی کا کیپیچل ہے اور برلین جانے کے بعد پروفیشر محمد مضیب وہاں زرمنی زبان بھی سیکھے وطن واپسی کے بعد زامیہ اسلامیہ میں وسطاد مقرر ہوئے پروفیشر محمد مضیب جب وطن واپس لوٹے تو وطن واپس لوٹنے کے بعد زامیہ ملیہ اسلامیہ مطلب زی ایم آئی جو کہ بھارت کے ایک بہت ہی مسہور یونیورسٹی ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی وہاں کے وسطاد مقرر ہوئے نائنٹین فورٹی ایٹ میں انہوں نے سیکھل زامیہ کے ذمہ داری سمالی اور اسی عہدے سے سبوگس ہوئے انہیں کتب بینی مطلب لائبریری کتب بینی جہاں کتابوں کا ڈھیر ہوتا ہے فن تعمیر سنگ تراسی مجسمہ ساجی مشوری موشقی اور باغبانی سے دلچسپی تھی مطلب یہ پروفیشر محمد مضیب کا ہووی تھا اس کے بعد عالمی میدان میں تاریخ نگاری ان کا پسندیدہ موضوع تھا عالمی میدان میں ہسٹری تاریخ ان کے تاریخ نگاری ان کا بہت ہی پسندیدہ ٹاپک تھا دنیا کی کہانی نائنٹین ٹھٹی وان تاریخ فلسفہ سیاست نائنٹین ٹھٹی سکس تاریخ تمدنے ہند نائنٹین فیپٹی سیون اور روسی عدب کی تاریخ دو زلدہ نائنٹین سسٹی ان کے مصور تشانیش مطلب اس نے لکھا ہے پروفیشر مضیب کو عدب سے بھی بری گہری دلچسپی تھی مطلب لیٹریچر سے بھی اس کے کافی گہری دلچسپی تھی انہوں نے ڈرامے پر خصوصی توزدی اور آٹھ ڈرامے لکھے ان میں سے کھیتی انظام خانہ زنگی اور آجمائی زماعت کے نساب میں سامل رہے بچوں کے لئے ایک ڈراما آؤ ڈراما کرے بھی لکھا انہوں نے ابشانے بھی لکھے کشے کہانی جسے ہم لوگ کہتے ہیں ذن میں کیمیاغر باگی زراغے رہا اندھیرہ اور پتھر مقبول ہوئی وہ ایک کامیاب مرتضیم بھی تھی ان کی قومی علمی اور عدوی خدمت کے اعتراض میں حکومت ہند انہیں پدمہ بھوشن کا خطاب دیا تھا مطلب ہندوستان کی گورنمنٹ نے انہیں پدمہ بھوشن جیسے ایوارڈ سے نوازہ تھا پروفیشن محمد مزیب کو یہ سارے کارنامے کی وجہ سے تو یہ تھی پروفیشن محمد مزیب کے حالات زندگی اور انتقال انہیس سو پچاسی میں ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ مین کہانی میں آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اس کہانی میں پروفیشن محمد مزیب کیا کہنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلا اس کہانی کا جو بھی ٹف ورڈ ہے اس ٹف ورڈ کو اچھے سے ہم لوگ جان لیتے ہیں تو کچھ ٹف ورڈ ہے اس کا میننگ کو جان لیتے ہیں کیونکہ اگزام میں الفاظ معنی بھی پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلا چلو دیکھ لیتے ہیں کچھ الفاظ معنی آدمی کی کہانی سے کون کون سا الفاظ معنی ہے کیونکہ الفاظ معنی بھی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں اس لئے اس کو بھی یاد کرنا اور اتنا ہی امپورٹنس اہمیت دینا ضروری ہے تو سب سے پہلا ہم لوگ آتیس فصا کے بارے میں جانتے ہیں اس کا میننگ کیا ہے انگلیس میں اسے والکینو کہتے ہیں اس کا میننگ ہے آگ اگلنے والا ساخت اسٹرکچر کو کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں بناوٹ کہتے ہیں یا ساخت کہتے ہیں شنگ شنگ کو ہم لوگ سو خرب کہتے ہیں ٹریلین اس کے بعد خوپری میں نہ سمانا مطلب سمجھ میں نہ آنا صفت مطلب خاصیت سخت مطلب تقلیف برداس کرنے والا تلے مطلب نیچے راؤنڈ ڈالنا مطلب کچل دینا داستہ مطلب لمبی کہانی فکشن کی ایک کشم خواہ مطلب گار جہاں کسی بھی چیز کا گوفہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ خواہ کہتے ہیں یا گار کہتے ہیں اس کے بعد ایک ہی تھیلی کے چھوٹے بٹے ہونا مطلب ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنا ایک ہی جیسی خصوصیات رکھنا قدیمی مطلب پرانا قدیم یہ تھی کچھ الفاج بانی چپٹر سے اب ہم لوگ چپٹر کا میننگ کو لائن بائی لائن سمجھتے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس مضمون میں پروفیشن محمد مضیب تو سب سے پہلا اس کا تھوڑا شام انٹرڈکشن کرنا چاہیں گے آدمی کی کہانی کا تو ہم لوگ اس شبق میں ہماری دنیا میں قیش وضود آئے اس دنیا کی یہ سارے چیز اس چپٹر میں پریں گے دنیا سب سے پہلا ایک آگ کا گولہ تھا یہ ایک ایسے آگ تھی جو بین جلائے جلی اور بین بجائے بج گئی لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں اور ہماری زمین پر اب بھی آتی سوشہ پہار زب جاتے ہیں دہتی آگ اگلتے رہتے ہیں تو اب ہم لوگ شپٹر کو سروع کرتے ہیں لائن بائی لائن اس کامننگ کو شمجھتے ہیں آدمی کی کہانی آج کل کے عالم کہتے ہیں مطلب دنیا کہتے ہیں ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولہ تھی عالم جتنے بھی پر ہی لکھے لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے ایک آگ کا گولہ تھی اس آگ کا نا نہیں جو ہمارے گھر میں جلتی ہے یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بین جلائے جلی اور بین بجائے بج گئی شاید یہ وہی چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی دنیا آگ کا گولہ تھی ہم لوگ مانتے ہیں سائنس کے ایک اورنگ کے دنیا کیا تھا ایک آگ کا گولہ تھا جو بین بجائے بجھ گئی اور بین جلائے جلی تھی شاید وہی چیز تھی جسے ہم آج بجلی کہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی دنیا آگ کا گولہ تھی ضرور کیونکہ ہمیں ایسی لاکھوں قروروں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہم اپنے آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان کے اوپر لاہو کروڑی سٹارس ہے ستارے ہیں جو چکر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ آگ کے گولے ہیں ہمارے زمین پر اب بھی آتیس فشا پہار جب چاہتی ہے دہکتی آگ گگل دیتے ہیں جیسے ہم لوگ آتیس فشا پہار کا مطلب ہوتا ہے جوالا مخی پہار جس کو ہم لوگ انگلیس میں والکینک ماؤنٹین کہتے ہیں جب چاہتا ہے اسے آگ نکل جاتا ہے یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چسمیں پھوٹ نکلتے ہیں دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں اب تک آگ ہی آگ ہے دنیا میں یہ آگ پانی اور زمین چو بن گئی یہ ہمیں نہیں معلوم بس ہماری قسمت میں کچھ یہی لکھا تھا پروفیسر مزیب کہہ رہے ہیں ہا تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پر گئی کیا ہوا ایک ایسا ٹائم آیا جب دنیا کیا ہوا پورے طور پر تھنڈ پر گئی بھاپ اور دوسری گیش پانی بن گئے جو بھاپ تھے اور دوسری گیش تھے وہ پانی بن گئے جو ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا یہ سب ہوا کب آج کل کے عالم زمین کی ساخت سے مطلب جو بھی جانکاری دینے والا ہے دنیا کی اسٹرکچر کے بارے میں چٹان اور دھاتو سے کچھ ہشاب لگا سکتی ہے لیکن یہ حساب سنگ دس سنگ برس کے بھی آگے نکل چکی ہے مطلب کروڑوں خربوں سال ہو چکی ہے سنگ دس سنگ برس کے بھی آگے نکل جاتا ہے بیچارے آدمی کی کھوپری میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا مطلب ہم سبی کے دماغ میں اگر یہ اتنا اگر سوچنا شروع کر دے کہ دنیا کب سے وزود میں آیا تو لاکھوں کروڑوں اور خربوں شال لگے ہیں دنیا جب سرد پر گئی تو کہی سے سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا وہاں وہ فوٹا اور فلا اور فلا لاکھوں کروڑوں برس میں ترہ ترہ کے بھیج بدلے چونکہ سائنس کہتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو ظلم ہوا ہے وہ سمندر میں بکٹیریا سے ہوا ہے وہی پروفیشر مذیب کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا وہاں وہ فوٹا فلا فلا اور لاکھوں کروڑوں برس میں ترہ ترہ کی یہ اپنے شکل بدلے آئیستہ آئیستہ یعنی وہی لاکھوں کروڑوں برس میں اس نے پودوں اور کیروں کی صورت میں خسکی کی طرف قدم برایا پانی کے بغیر یعنی شاس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی پودے اونچھے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے جو کی رہے تھے وہیں مچھلی بن کر تہرے اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلے خسک زمین پر رینگنا شروع کیا ہوا میں پرند بن کر اُرے چوپ آئیو کا روپ لے کر دورنے لگے کہتے ہیں کہ اتھلے پانی اور خسکی میں زندگی نے دو یہ ابتدائی شکل پائے وہ بڑی بھیانک تھی چالیس فیٹ لمبے مگر مچ بیس بیس ہاتھ اچھے ہاتھی کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کے ہوا میں اُرتے پرندوں کو پکڑ لے کسی کا موں اُدھم کے شیرے تک شوپ فیٹ سے زیادہ لمبا ہوگا ان جانوروں کو جو نام دیے گئے وہ بھی ایسے بھیانک ہے ورٹو شورس ایگٹو شورس مگشلو شورس وغیرے لیکن دنیا کو سائد اپنی یہ اولاد پشند نہ تھی یا یہ زانور برتے برتے ایسے بیڈول ہو گئے زندہ رہنا دوسوار ہو گیا بہرحال وہ گائب ہو گئے اور جب آج جب تک آج کل کے سائنس دانوں کو ان کی ہڈیا نہیں ملے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور ازدہ ہے ہماری دنیا میں آباد تھے دیو اور ازد ازدے ہمارے دنیا میں کیا تھے آباد تھے اس کے ہڈیوں سے پتا کرتے سائنس لوگ ابھی خوشکی پر ان برے زانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہے تھے وہے تھے تو ایسے ہی ڈراؤ ڈراؤ نے مگر آج مگر ان میں آج کل کی زانوروں کی یہ صفت تھی پالتے تھے ایسی جانور پہلی قسم کے جانور سے زیادہ سخت زان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھل جھل لے گئے پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مر مٹے جو باقی بچے ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہے کہ وہ موشن کی سختیوں کو اچھی طرح برداس کر سکے اور دوسرے جانوروں سے بھی اپنی جان بچا سکے اس طرح ترقی کرتے کرتے جانور کی ایک قسم نے ایسی سکل پائی ہوگی جو آدمی کی سکل سے کچھ ملتی ہوگی جانوروں کی اس قسم کو آسانی سے بن مانوس کہہ سکتے ہیں ان بن مانوس نے چار پیرو کی جگہ دو پیرو سے چلنا سیکھا اور اگلے دو پیرو سے پکڑنے اٹھانے اور فیکنے کا کام لینے لگے قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے دو پیر پنجو کی طرح ہو گئے ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ حسیار ہو گئے اب ہم لوگ کے طرف لے کے آ رہا ہے مشنیف یہ سب ہزار برسو یعنی مطلب ہزار برسو میں ہوا اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آبو ہوا بدلی اور ایسی ٹھنڈ پڑی کے اس کا بہت سا حصہ مرفستان ہو گیا مطلب برف سے ہی ڈھک گیا اور برف کے گسکتے فسلتے پہاروں نے سب کچھ اپنے تلے راؤنڈ ڈالا پھر گرمی آہستہ آہستہ بری برفستان پگل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر عمری اور فیلی اس طرح چار مرتبہ ہوا کتنا بار ہوا چار مرتبہ ہوا اور کچھ وقت زمین میں کئی سو گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ ہے انہی گرمی اور شردی کی فیروں کی داستان سناتا ہے اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنمانوس کا برا حال ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں کس کا برا حال ہوا ہوگا بنمانوس کا برا حال ہوا ہوگا ان میں سے بعض کی ایک دو ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کے ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئے اور اب زمین کے اندر بخوت دور پری ہے جسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کرور یا لاکھ برس پہلے آباد تھے ان کے زمانے میں زمین کی کیا صورت تھی لیکن باتیں سیکھ لئی تھی جو بہت کام کی تھی کہیں زنگلوں کو زلاتے دیکھ کر انہوں نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ آگ کیسے جلاتے ہیں اور پھر وہی خو اور غاروں میں آگ زلا کر زلا کرتا تاپنے لگے اور اس میں زانوروں کا گوست اور سائد چند فلو اور چیجو کو بھوننے لگے وہ پتھر کو گھس کر ان سے فوکے چھلے اور کاٹے بھی لگے اور اس نے ان کی زندگی کو کچھ اور آسان کر دیا آج کل کا علم بتاتا ہے کہ ہم انہیں بنمانوس کی اولاد ہیں ہم کیا ہیں بنمانوس کی اولاد ہیں آج کا شائنس بتا رہا ہے اور جیسے جانور ترقی کرتے کرتے بنمانوس ہوئے تھے ویسے ہی بنمانوس آدمی ہو گئے لیکن آج کا علم بنمانوس کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں زورتہ جورتہ ہے تو ہم ایک ہی تلے کے چھٹے بھٹے لیکن ہم کس خاص نمونے پر بنے ہیں ان کی پہلی مثال ابھی تک نہیں ملی ہے یہ تھی پروفیشن محمد مزیب کی آدمی کی کہانی آدمی کا وضوط کیسے ہوا ہے اس دھرتی میں نیسٹ کلاس اس کا کھلاسہ اپلوڈ کریں گے چینل میں یدھی کوئی ڈاؤٹ ہو سمجھنے میں کوئی پرابلم پورے سٹوری کو سمجھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ میں پروفیشن محمد مزیب اس مضمون میں اس کہانی میں سب سے پہلے بات یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا وضوط کیسے ہوا یہ دنیا کیسے بنا ہے اس کے بعد یہ دنیا بننے کے لیے کیا کیا پروسیس سے گزرا ہے سب سے پہلا دنیا کو اس نے ایک آگ کا گولہ کہا ہے یہ آگ کے گولہ کئی سال کئی برس کئی لاکھوں سال زلے بین جلائے زلے بین بزائے بزے جیسے کہ آز ہم بھی دیکھ پا رہے ہیں والکینک ماؤنٹین آتیس فیسہ پہار جس سے آز بھی آگ دہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد پروفیشن محمد مزیب آدمی کی وضوط انسان کی وضوط کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسان کا وضوط کیسے ہوا ہم لوگ کیسے بنے جو سب سے پہلا شمندر کے بیچ میں سمندر کے تہہ میں ایک جاندار کا نمودار ہوا ایک جاندار بنا اسی جاندار لاکھوں کروروں سال عربوں شال اس کے بھیش بدلتے گئے اور وہ پھر واد میں جا کے پیر پودے زانور اور کیا کیا بنے جو پھر واد میں رہنے لگے چلنے لگے اورنے لگے یہ سارے چیز پروفیشن محمد مزیب بتا رہا ہے اور پھر بتا رہا ہے اس بنمانس سے ہی انشان کا وزود ہوا ہے یہ ماننا ہے سائنس کا اس نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے تو یہ تھی کچھ زانکاری آدمی کی کہانی سے لکھنے والا ہے پروفیشن محمد مزیب اس کے حالات زندگی کے بارے میں ایک بار اچھے سے دیکھ لینا کیونکہ نوٹس لکھنے کو آ سکتا ہے تھانکس اور اس کا کوشن